محمد اللہ رب العالمین و صلاة و صلاة و علیہ وسیعیم مبعد فعود باللہ من الشیطان و عجیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن صدق اللہ العظیم وبلغنا على رسول النبجل کریم ونحف علا ذالک اللہ من الشاہدین و شاہدین کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں تیز کیا لوہو علم تیرے ہیں جو میں نے آیتِ کریمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اگر ہم اس میں بغور اور توجہ کے ساتھ سنیں گے اور رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے ہمیں کیا درس دے رہا ہے رب کا اس میں کیا حکم ہے اس آیت کی تفسیر اور ماحصل بتانے سے پہلے ہم اور آپ آقای نامدار مدینے کے تاجدار دون عالم کے مالک و مختار احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علیہ وسیدنا و شفیقنا و نبیبنا و راحت ملوبنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک و صلی ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی لٹ گیا جس میں محمد کی آدھا دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے گیاروی شریف کا مہینہ بھی ہے اور شادی مبارک بھی ہے اگر شادیاں اسی طرح ہو تو دیکھنے میں بھی یوں احساس اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی صیرتیں آج بھی زندہ نظر آتے ہیں سبحان اللہ و شک دلوں کو خوشی ملتی ہے ہمارے علماء حضرات کی دعائیں ملتی ہیں اور جو ہمارے مرہومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہو سکتا اسی کے سبب ان کی بخشش بھی ہو جائے اور یہ جنت جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے وہ کتنی دعائیں دیں گے ہمانے لیکن اگر ہمیں اسی شادی کے اندر انگریزوں کا طریقہ رویہ اختیار کر کے اپنے گھروں میں ڈھول باجے ڈھمکے بجا کر اگر ہم اپنے والدین مرہومین کو تکلیفیں پہنچائیں گے تو یہ ہماری دنیا زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے گی اور کل بروزے قیامت اس کا ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہوگا بے شک آپ صرف دنیا تک اپنی سوچ کو محدود نہ رکھیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے ہماری زندگی بیکار نہیں ہے ہم نے اپنے نظریات کو سوچ کو فکر کو تنگ بنا لیا ہے اگر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں ہم نعرہ تو لگاتے ہیں پیر کا ہم نعرہ تو لگاتے ہیں نبی کا لیکن ہماری جو طریقہ کار ہے انداز ہے یہ پیرانے پیر اور بزرگانے دین کے نہیں ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا بے شک تمہارے لیے نبی کی سیرت میں کیا ہے نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے اب وہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا ہم نبی کی سیرت پڑیں گے ہم نبی کے بزرگانے دین صحابہ کرام کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئے گی جو آج ہم منا رہے ہیں آج جس طریقے کے مطابق اپنے گھروں میں شادیاں کر رہے ہیں یہی طریقے یہی انداز ہمیں اپنے بڑوں کے طریقے اور انداز میں اور ان کی طریقوں میں بھی ملتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی شادی کر کے ہمیں بتا دیا کہ شادیوں کو مہنگا نہ کرو آسان کرو کہ سب مالدار نہیں ہوتے سب کی سب ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں کچھ مالدار بھی ہوتے ہیں یہ جو رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے یہ سب کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو خوش نصیب بنایا عالم دین بنایا کسی کو کاروار والا بھی بنایا رب تعالیٰ کا بہترین نظام ہے آپ اسی کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملیں آپ غور کر کے دیکھ لیں رب تعالیٰ نے بادشاہت یہ جو نظام بنایا ہے یہ بھی ایک قوم کو ایک طبقے کو لے کے چلنے کے لیے بنایا ہے تاکہ کمزوروں پر ظلم نہ ہو اور اگر یہ نظام نہ ہوتا تو ہم پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں آج جانے کئی ساری قتل کر دی جاتی ہیں اور لوٹ مار کے یہ سارے شرعام ہو جاتے لیکن آج اتنے نہیں ہیں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ہیں لیکن یہ سارا نظام نہ ہوتا نجانے کیا ہوتا اگر ساروں کو مالدار بنا دیا جاتا پھر بھی کیا ہوتا کہ سارے مالدار ہو جاتے یہ ہمارے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں یہ ہماروں گھروں میں کام کرتے ہونا ملتے آج آپ دیکھ لیں ایک مالدار ہے اس کے یہاں کئی افراد کام کرتے ہیں گھر کی صفائی بھی کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے گھروں میں نالیاں وغیرہ باہر کی روڑے بھی صاف کرتے ہیں جو سب شہنشاہ ہو جاتے سب کے سب مالدار ہو جاتے بادشاہ ہو جاتے تو پھر یہ دنیا کا نظام جو آج چل رہا ہے یہ نہ چلتا ربطالہ کی حکمت ہے کہ ربطالہ نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا امیر بنایا ہے ان کے امیروں میں ان کے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے اور غریبوں کی روزی ان میں رکھیے کہ مالدار چاہیے کہ وہ اپنی زکاة نکال کر غریبوں کی مدد کریں اور غریب لوگ اس مال کو لے کر گھر میں سوئے نہ رہیں تخت اور بستر نہ لگائیں بلکہ اس گربت سے اپنا کوئی بیڈنس شروع کر دیں اور اپنی گربت کو دور کر دیں غریب لوگوں نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اپنی زندگی کا یہ مہیار بنا رکھا ہے کہ امیر لوگ زکاة نکالتے ہمیں دے دیتے ہیں اور ہم اس زکاة سے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں گے چار دن دس دن ایک سال ایک اور زندگی گزرے گی پھر جب تک اور مالدار لوگ ہمیں مال دے دیں گے تو یہ سارا نظام اس طرح نہیں ہے جو آج ہم چلا رہے ہیں لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین نصاب دیا ہے نظام دیا ہے لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں صحابی رسول جن کی ابھی ابھی شادی ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور کے یہاں محفل لگتی تھی صحابہ اکرام کا حجوم ہوا کرتا تھا اور علم دین کا شوق تھا لیکن آج ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے امام صاحب یہاں درس بھی دیتے ہیں تو جو دس پچاس لوگ آتے ہیں وہ اپنے بیجنس کے خاطر فوری طور پر نکل جاتے ہیں اور وہاں حضور کی محفل کے اندر حضور کے یہاں جب دربار میں بیٹھتے تھے نجانے کتنے بڑے بڑے کاروبار والے صحابہ اکرام تھے لیکن جب حضور کے یہاں محفل لگتی تھی وہ رات و رات بیٹھے رہتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا دن کہاں گزر گیا رات کہاں گزر گیا نمازوں کا وقت ہوتا نمازیں ادا کرتے ہیں پھر علم دین حاصل کرنے کے لئے بیٹھ جاتے تھے تو وہ نجوان جن کے ابھی شادی ہوئے وہ عشاء کی نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسائل سیکھنے کے لئے بیٹھے تو کافی سارا وقت گزر گیا کافی سارا وقت گزر گیا انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ آج ان کی سواقی رات ہے اور یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں حضور نے انہیں یاد دلایا کہ آج تمہاری سواقی رات ہے تمہاری دلہن تمہارے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی جائیں ان سے بھی ملاقات کریں تو صحابی رسول وہاں سے اٹھتے ہیں اور کافی وقت ہو چکا تھا اور ان کا گھر جو تھا وہ مدینہ سے باہر تھا آپ جب وہاں حضور کی بارگاہ سے اٹھے اور مدینہ سے باہر جانے لگے جب تک گھر پہنچے اتنے ہی میں کیا ہوا گھر پہنچتے ہیں اور اپنے گھر میں دستخط دیتے ہیں اور ان کی بیوی بیٹھ کر گھر میں انتظار کر رہی تھی آپ وہاں بیٹھے بیٹھنے کے بعد تھوڑی بات ہوئی بات ہونے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بیوی کے گھنگڑ کی طرف بڑھایا اتنے ہی میں حضرت بلال نے مدینہ کی مسجد نوی سے آزان لگا دی ندہ لگا دی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ صبح میدان جنگ کے لیے نکلنا ابھی تک ہاتھ ہی بڑھایا تھا جنگ کا اعلان ہو گیا اور یہ بھی اعلان ہوا کہ ساتھ میں مال بھی لیں اور اپنے ہچیار بھی لیں کفن بھی ساتھ میں باندھ لیں اور میدان کی لیے نکل جائے وہ صحابی رسول نوجوان جن کے ابھی شادی ہوئی تھی وہ جیسے ہی پلڑتے ہیں دروازے پر پہنچتے ہیں پھر ان کی بیوی وہاں سے اڑتی ہے فوراں سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے سر تاج تم کہاں جا رہے ہو ابھی تو مراکات ہی صحیح سے نہیں ہوئی بات ہی نہیں ہوئی رو برو ابھی بیٹھے ہی تھے جب تک تو آپ کھڑے ہو کر باہر ہی نکل گئے کہا کہ جیسے میں آپ کا سر تاج ہوں اسی طرح میرا اور بھی سر تاج ہے جن کا یہ پیغام آ گیا ہے کہ صبح جنگ کے لیے جانا ہے اس میدان میں پہنچنا ہے اب میں کسی کا حکم نہیں مانوں گا کہ میرے سر تاج کا حکم آ گیا ہے وہاں جان دی جانی ہے مال بھی دینا ہے اگر میری اولاد ہوتی وہ بھی قربان کر دیتا آج ہمارے لیے کیا ہے ہم اپنے دین کی شیرت کو بھول چکے ہیں ہم اپنے بزرگان دین کی شیرت کو بھول چکے ہیں بس یہیں تک ہم محدود ہو چکے ہیں جب وہ صحابی رسول جنگ میں جاتے ہیں تو صحابہ بتاتے ہیں حضور بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اسی صحابی رسول کو دیکھتے رہے جائیں یہاں تک کہ کافروں کو اتنا قتل کیا اور صحابی رسول کو بھی بہت شدت پہنچی تکلیف پہنچی آپ کا وہیں انتقال ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحابہ دگر ان کو دیکھ رہے تھے جب صحابہ نے کہا کہ ان کو ہم لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے اعلان فرما دیا کہ انہیں ہاتھ نہ لگائیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے میرا حکم سنتے ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں پہنچ گئے اب ان کے لیے ان کو میری بارگاہ میں نہ لیا جائے بلکہ ان کی بارگاہ میں میں خود چل کے آؤں گا انہوں نے مرتبہ اور مقام پایا تھا اس طرح اپنی جانوں کو قربان کر دیں حضور کی صیرت کو اپنائیں حضور کی صیرت کو پڑھیں آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں کوشش کریں ان پہلے والے بزرگان دین کی صیرت کو ان کے طریقے کو اپنائیں اور اسی کے مطابق اپنے گھروں میں بچیوں کے شادی کریں اور رب تعالیٰ بھی بندے کی خوشنودی میں حاصل ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی میں رب تعالیٰ بھی خوشی مناتا ہے بے شک کس طرح ہم نے کبھی امام صاحب سے پوچھا ہے کبھی ہم نے علماء سے جا کے رابطہ کیا ہے نہیں ہم تو یہی تک محدود تھے کہ اگر ہم نے گھروں میں محفیل ملاد منایا نبی کی صیرت ہوگی ہمارے دوست احباب آئیں گے نہیں وہ ناراضیاں اختیار کریں گے ہمارا یہ معاشرہ برائیوں میں پھیلتا جا رہا ہے لیکن ہم حضور کی صیرت کو چھوڑ رہے ہیں اپنے دوستوں کو راضی کرنے میں لگے ہیں ارے یہ دوست وہ ہیں کل بروزہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا علم ہوگا بھائی بھی بھائی کا نہیں ہوگا باپ بھی بیٹے کا نہیں ہوگا اس وقت حضور آئیں گے اور اپنے گنہگار امتی کی بخشش کروا کے جنت میں لے کے جائیں آج ہم حضور کی صیرت کو بھول بیٹے ہیں آپ حضور کی صیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں نبی کتنے پتھر کھائی اس امت کے لئے اور نبی نے کتنی قربانیاں دیئے اس امت کے لئے آپ جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں بظاہری فردہ فرماتے ہیں قبر کے اندر بھی کہتے ہیں ربی حبلی امتی امتی بے شک بے شک تین دعائیں اللہ تبارک تعالی نے نبی کو اختیار دیا تھا کہ دعائیں آپ دنیا میں جو مانگے آپ کی قبول ہے اور نبی نے ایک دعا آخرت کے لئے بھی رکھی تھی دو تو دنیا میں اپنی امت کے لئے مانگی ہی مانگی اور پھر ایک آخرت کے لئے بھی رکھی وہ کون سی کہا کہ جب میرے گنے گار امتی وہاں آئیں گے میں ان کی بخشش کروا کے پہلے امت کو داخل کروں گا پھر جنت میں جاؤں گا سبحان اللہ بے شکر ہمارے لئے انہوں نے پتھر بھی کھائے لوگوں نے اوچڑیاں بھی ڈالی حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں لوگوں نے جادوگر بھی کہا سہر بھی کہا لیکن پھر بھی نبی نے برداش کیا اور آپ جب گئے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لئے اور نوجوانوں کو لوگوں نے بادشاہوں نے کافروں نے ظالموں نے جمع کیا اور کہا نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ جب یہ نبی یہاں سے گزرے تو وہ تو نبی نہیں کہتے تھے وہ تو شہر اور جادوگر کہتے تھے جب نبی گزرے تو کہا یہاں پتھر برسانا شروع کر دینا یہاں تک کہ نبی اس گلی سے گزرے تو نوجوانوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر مارے کہ حضور کے جسم سے خون بہنے لگ پھر حضور نے کہا اے نوجوانوں بڑے پتھر نہ مارو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تم مارتے رہو تمہیں اگر مزہ آ رہا ہے تمہیں تکلیف دینے میں ستانے میں اگر تمہیں خوشی ہے تو تم بڑے نہ مارو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو اتنے پتھر برسائے کہ حضور کے جسم پر حضور کے قدم مبارک پر اتنے زخم ہو گئے تھے کہ آپ اس درد کی اور شدت کی وجہ سے تشریف زمین پر بیٹھ گئے اور جب بیٹھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہا اے اللہ کے نبی ہمیں حکم دے دے اس بستی کو اٹھا کر آسمان کے برابر لے جا کر پلٹ دیں اور یہ بستی کو چکمہ چور کر دیں پھر بھی اللہ کے نبی نے برداش نہیں کیا کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے کہ اس امت میں اس لوگوں میں ان لوگوں میں میرے ایسے امتی بھی ہوں گے جو میرے صیرت کو اپنائیں گے میرے طریقے کو اپنائیں گے حضور نے اتنی گہری نظر سے دیکھا کہ آنے والی نسلوں میں بھی ایسے ہوں گے جو میرے صیرت اور میرے طریقے کو اپنائیں گے لیکن ہمارا نظریہ یہاں تک تنگ ہو چکا ہے ہم یہاں تک فکر کو محدود کر چکے ہیں کہ دین کیا ہے ارے دین بہت کچھ ہے دین کی گہرائیوں میں آ کے دیکھو جب سمندر کے کنارے پہ جائیں گے تو مری ہوئی مچھلیاں نظر آئیں گی جب سمندر میں ڈپکیاں لگائیں گے وہاں زندہ مچھلیاں بھی بلے گی اور وہاں ہیرے اور جواہرات بھی ملے گی بے شک سبحان اللہ یہ دین ہے جس نے ہمارے سروں پہ یہ تاج پہنائے حافظ قرآن ہوگا تو اس کے والدین کو جنت میں تاج پہنائے جائے گا عالم ہوگا گھر والوں کی بخشش کروا کے جنت میں لے جائے گا اگر ہمارا بیٹا ڈوکٹر انجینئر پروفیسر لیکچر بھی بن جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا دنیا تک محدود ہو جائے گا باپ دنیا سے چلا بھی جائے وہ گسل دینے کے لیے تیار نہیں وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں وہی عالم دین کھڑا ہو کر باپ کے لیے بخشش کے دعا بھی کر رہا ہوگا ابھی جیسے آپ نے ناتیں بھی سنی حضور کی سنا بھی ہو رہی تھی یہاں ملاد بھی ہو رہا تھا آپ نے سنا ہمارے بزرگان دین کی صیرت کو زندہ کیا جا رہا ہے جن اسلامی بھائیوں نے یہ طریقہ پنایا آج ان کے لیے بڑی خوشش بے شک سبحان اللہ کسی شہرے کے اندر یہ دعا یہ جملے بھی کہے گئے ان کے دادا اور دادی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جو دنیا سے جا چکے ہیں آج وہ اتنی خوشی اور مسررت میں مچل رہے ہوں گے کہ اللہ انہوں نے ہمارے لیے اتنے کچھ کیا تم انہیں بخش لو سبحان اللہ ہمارے والے بین کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری بخشش ہو جائیں ان طریقوں کو اپنائیں لوگوں کے نظریوں کو لوگوں کی سوچ کو نہ دیکھیں کہ کوئی نراز ہو جائے گا ارے خدا کو رازی کرو خدا کے رسول کو رازی کرو خدا رازی ہو گیا خدا کا رسول رازی ہو گیا تو دنیا کچھ نہیں وہی نبی ہے جو جنت میں لے کے جائیں گے ذرا سوچیں میں مبارک بات دیتا ہوں جن نوجوانوں نے جن اسلامی بھائیوں نے حاجی خرشید صاحب نے یہ محفیل ملاد مناقض کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب برکتیں دے اور اسی طرح دین مطین کے خدمت ان سے لیتا رہے رب تعالیٰ ان کے بے حساب مقدرت فرمائے آج بڑی خوشی اس موقع پر اتنی خوشی ہوئی دل کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے مزرگان دین کی وہی صیرت آئے دوبارہ زندہ ہو چکا اللہ محفظل حق خیر آبادی کی جب صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جیل کے اندر وہاں کالے پانی کی سزا بھی دی جا رہی ہے اگر ایزوں نے کہا آپ فتوہ لکھ کے دے دیجئے آپ فتوہ نہ لکھئے اللہ محفظل حق خیر آبادی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جس کا علم پڑا ہوں میں جس کا امت ہی ہوں شریعت کو ٹھوکر نہیں مار سکتا دنیا کی حکومت ایک طرف دنیا کو تو کہہ سکتا ہوں کہ تیری حکومت نہیں چاہیے لیکن اللہ کے رسول کا پیغام آج بھی دوں گا کل بھی دوں گا لوگوں نے انگریزوں نے کلم چھین لیا آپ نے کوئلہ اٹھایا تختی پر لکھ کے دے دیا کہ یہ ہے رسول کا فتوہ یہ ہے حضور کی سیرت یہ ہے حضور کی سنت اسی پر عمل کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا حضور کا کلمہ پڑتا رہوں گا جب یہاں تک رہے دین کا کام کرتے رہے جب دنیا سے جائے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے اور جو میں نے بیان کیا اس میں جو بھی غلطی ہے رب کریم آف فرمائے آپ اسی طرح کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں ہمارے آئیمہ حضرات کا ساتھ دیتے رہیں اللہ نے چاہا اسی بستی سے ایک ایسی لہر اٹھے گی جو دنیا کو بتا دے گی کہ واقعی میں اللہ کے آج بھی مقبول بندے اس بستی میں زندہ ہے جو نبی کا اور رسول کا دین کا چرچہ کر رہے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ